اپنی عبادہ امیہ کمستائن دیکھئے میرے پاکستانیوں آپ نے پتہ نہیں ہندوستان کے اندر جو آج کل کرونا کے حالات ہیں وہ دیکھے ہیں یا نہیں ضرور دیکھیں میڈیا کے اوپر آ رہا ہے ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے کہ وہاں کس طرح آکسیجن کی کمی ہوئی ہے ہاسپیٹل بھرے ہوئے ہیں کئی بچارے مریض ہاسپیٹل جاتے ہی نہیں ہیں اور وہ سڑکوں پہ مر جاتے ہیں اور جس طرح یعنی وہاں کرونا کے حالات ہیں میں آپ سب کو آج اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اب اتیاط نہ کی چند دنوں میں ہفتے میں زیادہ سے زیادہ دو ہفتے میں ہمارے وہ حالات ہونے والے ہیں اس وقت ہمارے ہسپتال صرف اس لیے وہ حالات نہیں ہوئے جو ہندوستان میں ہیں کیونکہ ہم نے ایک سال پہلے ہسپتالوں کی کپیسٹی بڑھا دی تھی اگر یہ پچھلے سال والا حالات ہوتے یعنی ہمارے ہسپٹل میں اتنی کپیسٹی ہوتی جو ایک سال پہلے تھی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ جو ہندوستان میں حالات ہیں وہ آج پاکستان میں دیکھ رہا ہوتے ہیں لیکن جس طرح کی جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اوپر جا رہی ہے جس طرح کا یہ جو تیزی سے بڑھا ہے کرونا کی کیسز تو میں آج صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی کر کے یہ جو ایس او پیز ہیں یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور اب لوگ اس کے پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے یہ جو ماسک ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں لگ جاتا ہے اور اگر آپ سب یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایس او پیز کے پر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑے ہیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں یعنی کہ شہروں کا لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر اور ہم وہ نہیں چاہتے کیونکہ دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو جو سب سے کمزور اور غریب طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے تو اس لیے میری مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کی لوگ ڈاؤن کر دو لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بچارے دھیاڑی دار ہیں جو جو مزدور ہیں جو جو بچارہ طبقہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے متاثر ہوگا اس لیے ہم ابھی رکے ہوں ہیں لیکن میں کتنی دیر ہم یہ رک سکتے ہیں لوگ ڈاؤن سے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ آج سے اتیاد کریں جس طرح ایک سال پہلے آپ نے کی تھی ایک سال پہلے جب پچھلی رمضان آئی واحد ملک تھا پاکستان جس نے مسجدوں کو بند نہیں کیا لیکن مجھے بڑا فخر تھا کہ جس طرح ہمارے علماء نے جس طرح انہوں نے لوگوں کو بتایا جس طرح امام مسجد نے لوگوں کو ایس او پیس پہ فالو کروایا پاکستان بچ کیا ہمیں کوئی مسجدوں سے کرونا پھیلا نہیں اسی طرح آج اگر آپ اسی طرح اتیاد کریں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی اتیاد اس وقت نہیں کر رہا کوئی ایس او پیس کے اوپر نہیں چل رہا بہت کم لوگ چل رہے ہیں اس سے بہت بڑے خطرے کا اب ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح اگر ہم نے اتیاد نہ کی ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا ہماری معیشت جو کہ اللہ کا کرم سے اس وقت اوپر جا رہی ہے اس کو نقصان پہنچے گا دکانداروں کو نقصان پہنچے گا فیکٹریز کو نقصان پہنچے گا لیکن سب سے زیادہ نقصان بچارے غریب لوگوں کو پہنچے گا تو میں یہاں ہمارے جو ان سی او سی میں اصد عمر جو ہر روز اس کو مانٹر کرتے ہیں ڈاکٹر فیصل ہیں جو کہ میٹیکل اپنین دیتے ہیں میں چاہوں گا کہ ان سے یہ آپ سے مختصر بات کریں اور آپ کو سمجھائیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو یہ ملک کدھر جائے گا جی اصد شکریہ مزیر عظم صاحب آج کے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میں بتاتا چاہتا ہوں سب سے پہلا فیصلہ دو جیسے مزیر عظم صاحب نے بتایا کہ کیونکہ آگے ایک خبچہ نظر آ رہا ہے کہ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جس کے اندر ہمیں شہر کا بھی لوگ ڈاؤن کرنا پڑے تو ان سی او سی کو ہدایت دی گئی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر سوبوں کے ساتھ مل کے پورا اس کے اوپر ایک پلان بنایا جائے اور کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے اور جو لوگوں کو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا جی کہ تمام وہ ازلا جہاں پر پانچ فیصد سے زیادہ اس وقت پوزیٹیوٹی ہے وہاں پہ سکولز بند کر دیے جائیں گے بشمول نوی سے بارویں کلاس جو ہے ان کی کلاسز بھی جو ہیں یہ ایت تک بند ہو جائیں گے جو اس وقت بازار ہمارے کھلتے ہیں چھ بجے تک بازار کھلے ہوں گے اس کے بعد جو ہے صرف وہ چیزیں جن کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ضروری چیزیں ہیں اور جو اسنشلز جن کو کہا جاتا ہے ان کا کاروبار علا ہوگا اور اس کی باقاعدہ ایک فیرس دے دی جائے گی ایشو کر دی جائے گی جس کے اندر وہ کون سے کاروبار ہیں جو کھولے جا سکتے ہیں اس کی لسٹ ہوگی انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی اب ایت تک جو ہے وہ آؤٹڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جاری ہے اور ٹیک او ویز الاؤڈ ہوں گے یعنی گھر ڈیلیوری کرنی ہے یا وہاں سے آکے کوئی کھانا لگانا چاہتا ہے اس کی اجازت ہوگی لیکن وہاں پر بیٹھ کر کھانے کے اوپر پابندی لگ رہی ہے رنزان کے لیے جیمز جو ہیں انڈور جیمز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جاری ہے آفس ٹائمنگ جو ہیں ان کو دو بجے تک محدود کیا جارہا ہے کیونکہ چھے بجے تک بزار کھلے ہوں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں اتنا ٹائم ہو لوگوں کے پاس کہ انہوں نے جو شاپنگ کرنی ہے بشمول عید کی شاپنگ یہ میں خاص طور پر درخواست کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ ہیں مرد حضرات اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ کہ عید کے لیے جو بھی آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں لیکن دن کے وقت کریں شام کو افطار کے بعد بزار نہیں کھلے ہوں گے تو دن کے وقت شاپنگ کریں اور ضرور کریں عید کی ضرور تیاری کریں اس میں کوئی حج نہیں ہے اور دوسری اس میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آخری تین دن اور پانچ دن کا نہ انتظار کریں یہ جیسے اب سے آپ شاپنگ شروع کر دیں کیونکہ جیسے وزیراعظم نے یہ کہا کہ خودشاہ یہ ہے کہ اگر زیادہ آگے بیماری پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن بھی ہو جائے تو اس سے پہلے ہی آپ جو ہے آرام آرام سے شاپنگ کرتے رہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اسی طریقے سے جو پچاس فیصد ورک فرم ہوم کی پالیسی یعنی کسی بھی دفتر کے اندر پچاس فیصد سے زیادہ لوگ نہ بلائے جائیں ایک دن کے اندر اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر زور دیا گیا ہے باہر سے جو آ رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف ویرینٹ اس وقت پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر جو ہے کیونکہ بابا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگلے ایک دو دن کے اندر ایک تفصیلی پالیسی بنائی جائے جس کے اندر جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اس کی تعداد میں بھی کمی لائی جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ آئیں گے لوگ ان کی ٹیسٹنگ کا اور ان کی کارنٹین کا جو نظام جو ہے وہ بھی ایک مربوط نظام بنائے جائے تاکہ وہاں سے باہر سے وبا کے آنے کی وجہ سے خدشہ نہ پیدا ہو اسی کے ساتھ آخری چیز جس کے اوپر ہدایت دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا اکسیجن جو سپلائے ہیں ہمارے جو لوگ مریض جو ہیں جو کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ سنجیدہ جن کو بیماری ہو جاتی ہے ان کو اکسیجن لگانی پڑتی ہے اور اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ملک کی پوری پیداواری صلاحیت جو ہے اکسیجن کی ہم اس کے نوے فیصد کے اوپر جا چکے ہیں اور اس کے اندر سے تقریباً اسی فیصد جو ہے سکت آکسیجن ہے وہ استعمال ہو رہی ہے پچھتر سے اسی فیصد صحت کے لیے اور کرونا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کے لیے تو آکسیجن کی سپلائے کو اور مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جلد از جلد اور باہر سے بھی اگر ہمیں درامت کرنی پڑے تو آکسیجن کے اندازم بہتر کیا جائے یہ تمام آج فیصلے کیے گئے ہیں اور ہماری امید یہی ہے کہ جیسے وزیراعظم صاحب نے ابھی آپ کے ساتھ آپ کو بھی اپیل کی ہے ان ہدایات کے اوپر اگر عمل درامت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رنزان میں ہماری عبادت جو ہے وہ بھی جاری رہے گی اور عید بھی ہم منا سکیں گے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیں آگے مشکل آسکتی ہے اب فیصل آپ ذرا صاحب تھوڑا سا تفصیم بتا دو کہ صورتیار ہسپتالوں میں ہے کیا بہتر کیا جی زیادہ ترجو اہم فیصلے ہیں وہ آپ کو بتا دیئے گئے لیکن کچھ اس کی بیکراؤنڈ اور جو پس منظر ہے وہ جاننا ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال گرمیوں میں جب پہلی لہر آئی تو انتہائی شدید دباؤ پڑا ہیلس سسٹم کے اوپر بہت سارے لوگ انٹینسیف کیئر میں اور آکسجن کے اوپر داخل ہوئے اور ان کی تعداد تقریبا ساڑھے تین ہزار کے قریب میکسیمم کے قریب چلی یہ میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ اس وقت جو آج کی یہ جو فگر ہے یہ چار ہزار چھے سو سے اوپر ہے تو ہم پچھلی دفعہ کی جو لہر ہے اس سے بہت اوپر جا چکے ہیں اگر ہم ہیلس سسٹم کے اوپر پریشر کو میجر کرنا چاہیں اس کے علاوہ جو پرسنٹ پوزیٹیوٹی ہے وہ لگتار دس فیصد سے اوپر یا اس کے لگ بھگ چل رہا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ شدید موجود ہے ہمارے بڑے بہت سے شہر ہیں جہاں جو پرسنٹیج پوزیٹی ہے وہ بیس پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے اور ہم یہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے شہر جو اب تک جن کی پرسنٹ پوزیٹی کم تھی وہاں بھی یہ شراب بھل رہی ہے اس ساری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہیلت سسٹم کی اوپر ہمارے ڈاکٹرز نرسز اور دیگر پروفیشنلز کی اوپر اور ہسپتالوں کی اوپر ایسا پریشر ہے جو خدا نہ خاصتہ یہ ایک لیول سے اوپر نہ چلا جائے اور جیسے حسد عمر صاحب نے بتایا کہ ساتھ ساتھ ہماری جو آکسیجن کی اوپر پریشر ہے وہ بھی خاصت زیادہ ہے اور ہم تقریباً اپنی جو مین کپیسٹی ہے اس کا نوے فیصد کے قریب استعمال کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں اور یہ وہ پس منظر ہے جس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ یہ آج ہم فردر کچھ سختیاں اناؤنس کریں اور جیسے آپ نے سنا کہ وزیراعظم نے ذکر کیا کہ اگر ہم ان پہ عمل نہیں کرتے تو خدا نہ خاصتہ ہم اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں ہمیں واقعی ایک لاکڈاؤن کرنا پڑے کیونکہ ہمیں دوہری تقریب سے ہم قرار کر دے گا سو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ یہ ایس او پیز کو اپنائیں اور اس کے ذریعے اپنے اپنی صحت اور اپنے دھر والوں کی صحت اور سارے معاشرے کی صحت کو بچائیں بہت چکے اچھا جی آخری دو باتیں سب سے پہلے کہ میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب ایس او پیز کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لاو انفورسمنٹ ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پہ لکھ لیں گے کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایس او پیز پہ چلو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اتیاد کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے تو اب سے میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آکے ہماری پولیس لوگ کہتے ہیں کہ جی ویکسین پاکستان میں اور زیادہ ہمیں کرنی چاہیے اور دنیا کا مسالیں دے رہے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جو جو ملک اس وقت دے سکتے ہیں جن کے پاس ایکسیس ہے پہلے تو ہندوستان نے انٹرنیشنلی فیصلہ ہوا تھا کہ ہندوستان نے کیونکہ سب سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ وہ ویکسین بناتا ہے لیکن بدقسبتی سے ان کے اتنے برے حالات ہیں کہ وہ آپ کسی کو نہیں دے رہے سوائے اپنے ملک میں اور انہوں نے شاید دو تین ملکوں کو شروع میں دیئے تھے چائنا سے ہم نے مانگی ہوئی ہے ویکسین لیکن ان کے اوپر بھی اتنی ایسو کا ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے باقی دنیا میں ساری جگہ شورٹج ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویکسین اگر آج ہمارے پاس آ بھی جاتی ہے پھر بھی یہ ایک سال لگے گا اس کا امپیکٹ پڑھنے پہ کہ آج سے ہم ٹیکے لگانے شروع بھی کریں تو یہ نیچے آنے میں ٹائم لگے گا جس سے سب سے زیادہ فرق پڑے گا وہ جو ہم ایسو پیز کی بات کرتے ہیں اتیار کی بات کرتے ہیں اور میں پھر سے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے بڑی اتیار جب یہ آپ ماسک پہن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ ادھر حل ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ اندر تو خاص طور پر کمروں میں جب بیٹھے سب کو ماسک پہنے کی حضائے اور اب ہم انفورس کریں گے یعنی اب ہم اس کو پر پوری طرح زور لگائیں گے ہماری پولیس اور پولیس کی مدد کرے گی پاکستانی فوج میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ آپ اپنی اتیار کی وجہ سے یہ جو وبا کی جو کرب اوپر جاری ہے اس کو روکیں گے کیونکہ جب تک قوم مل کے نہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرے گی ہم یہ اس سے نہیں جیت سکتے اور پچھلی باری مجھے ایک سال آج سے ایک سال یاد ہے رمضان سے پہلے جس طرح قوم نے ایس او پیز پہ عمل کیا شاید تب لوگوں کو زیادہ خوف تھا اس سے اور ایک سال کے اندر لوگ تھک بھی گئے ہیں فٹیق بھی آ گئی ہے شاید اس وجہ سے لیکن اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں زمین اسمان کا فرق ہے اب بالکل ایس او پیز پہ پچھلے باری کے مقابلے میں شاید ہی کوئی عمل کر رہے ہیں لہٰذا اب ہمیں سختی کریں گے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ ایس او پیز پہ چلیں گے تو ہمیں پھر وہ جو سب سے خوفناک چیز ہے شہروں کا لوگ ڈاؤن وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی